ناظرین لاہور کے موڈل بازار شہریوں کو ریلیف نہ دے سکے لوگوں نے موڈل بازاروں میں اشیاء کی قیمتوں میں معمولی کمی کا شکبہ کیا ہے فیصل آباد میں پھل اور سبزیاں غریب آدمی قوتی خرید سے باہر ہیں رمضان بازار میں پیاز ایک سو بہتر، ٹماتر ایک سو دس، ادرک پانچ سو دس، سبز میرچ ایک سو ساتھ اوپے میں فروخت ہو رہی ہے ملدان میں اشیاء خرنوش سرکاری نرخناموں کے مطابق نہیں مل رہی انتظامیہ سرکاری نرخناموں پر عمل کروانے میں ناکام ہے کوئٹہ میں سبزیوں کے ساتھ اب پھلوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں تفصیلات حاصل کریں گے فیصل آباد میں ہماری نمائندہ تیبہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں تیبہ کیا ریٹس ہیں ہاں پر؟ فیصل آباد میں رمضان المبارک کے پہلے اشیاء کے مقابلے میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی کے بعد بھی اشیاء کی قیمتیں غریب آدمی کی قوتیں خرید سے باہر ہیں اگر فیصل آباد کے رمضان بزاروں میں مسالہ جات کی قیمتوں کی بات کی جائے تو پیاز 172 روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے ٹماتر جو درجہ اول ہے وہ 110 روپے اور چائنی زدرک جو ہے وہ 510 بلکل اسی طریقے سے سب سمیچ 160 روپے اور دیسی لیمبو جو ہے وہ 220 روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے بلکل اسی طریقے سے سیب 320 روپے ایرانی خجور 460 اور انار جو ہے وہ 360 روپے اس کی قیمت رمضان بزاروں میں مقرر کی گئی ہے عوام کے جانب سے یہی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ پچھلے عشرے کے مقابلے میں قیمتیں تو کم ہوئی ہیں لیکن ان قیمتوں کو مزید کم ہونا چاہیے تاکہ رمضان المبارک میں غریب آدمی کو مزید ریلیف مل سکے جی کوئٹا میں بڑتی مہنگائے کے باعث سبسیوں کے ساتھ اب پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی سیب کی قیمت 295 سے بڑھ کر 350 روپے فی کلو ہو گئی ہے تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ خدیجہ کا کرسے جی شکریہ کوئٹا میں بڑتی ہوئی مہنگائی کا جن جو ہے وہ کابو نہ آسکا شہر اس کے مختلف علاقے جو ہے وہ اس وقت اس وقت بترین مہنگائی کی لپیٹ میں ہے اور تحال جو کاندار ہیں ان کے جانب سے سرکاری نرخناموں کے برعکس جو اشیاء خورنوشنگ کی فروخت کا جلسلہ ہے وہ جاری ہے کوئٹا میں سبجیوں کے بعد اب پھلوں کی قیمتیں بھی جو ہے وہ آسمان سے باتے کرنے لگی ہے اس وقت بات کروں پھلوں کی قیمتوں کی تو سیب ہے وہ 295 روپے کے بجائے 355 روپے فی کلو فروخت کی جاری ہے جبکہ کیلا فی درجن جو ہے وہ 166 روپے کے بجائے 170 روپے فی درجن جو ہے وہ فروخت کی جاری ہے جبکہ سروبیری کی جو قیمت ہے وہ 130 روپے فی پیکٹ ہے جبکہ مارکٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے تک جا پہنچی ہے تام شیریوں نے جو ہے صوبائی عکومت سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ جو اشیاء خورنوش ہیں پھلوں سمیت جو دگر اشیاء خورنوش ہیں ان کی قیمتوں میں استحقام لائے جائے اور سرکاری نرخنامے پر عمل درامت کروائے جائے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی آسکے